قرآن کریم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا پر حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ روح زمین پر جہاں جہاں انسانیت آباد تھی وہاں کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیمبر بھیجے گئے لیکن نام سے ذکر صرف پچیس پیمبروں کا ہے کیونکہ ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات اگر بیان کیے جاتے تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب کم اور تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے بہت پرانا اور خدیم مذہب ہے اور یہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی بھی نبی نہیں بھیجا گیا ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح ہی بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابِ ویداز کی صورت میں موجود ہیں جن میں کسی بھی پیمبر کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے جبکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس بات کا انکار کیوں کرتے ہیں اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندو درہم کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا یعنی سوال یہ ہے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں آئیے ان سوالوں کا جواب تاریخ کے کچھ پنے پلٹ کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے اتنا قدیم کے جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا جو کہ صحیح بھی ہے کہ کفر و شرک کی ابتداء اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا پھر شیطان کے وسوسوں میں لگ کر اس نے آگ کی پرشتش کرنا شروع کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بد پرست تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر ایک بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی یہاں تک کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے قبل قابے کے اندر تین سو ساٹھ بطھ موجود تھے جن کو فتح مکہ کے بعد گرایا گیا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بد پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کی وجہ سے آج تک موجود ہے مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کو ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں مگر زیادہ تر کو یہاں تو بگاڑ دیا گیا ہے یہاں ختم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بد پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ہندووں کی کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اسے شریک خدا بنا کر ان کی پوجہ کی جاتی ہے اور اب تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے سب ملا کر تین تیس میلین سے بھی زائد خدا اور دیویاں بنائی جا چکی ہیں ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے چودہ سو سال پہلے ہوئی مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ کم اقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا جہاں پر آج بھی ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا ہے جس کا مطلب کہ اسلام کی ابتداء عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کر دینے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان ہے حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی ہی زبان ہے نہ ہی عرب کی کہ جس کا سنسکرٹ میں مطلب ہے کہ پہلا یعنی شروعاتی یا اوریجنل اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جنہیں قدیم سنسکرٹ کی کتابوں میں سوئم بوامنو کر کے پکارا گیا ہے اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ممکن نہیں کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگویت اور بھونیش میں آدم علیہ السلام کی تخلیق فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور آدم علیہ السلام سے حضرت حویٰ کی تخلیق شیطان کا دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے بلکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرا میں اور انجیل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک کو سمبوا یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل بنایا جسے مسلمان حضرت بی بی ہوا کے نام سے جانتے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ دنیا کے تین بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے یعنی ایک ہی خدا سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی برج آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندووں کی سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا اس بارے میں ہمیں تاریخ سے ثبوت ملتے ہیں سب سے پہلی بات کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب میں بلکہ سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے سندھو کی جگہ ہندو کہلائے جانے لگے جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت کی زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتان کے نام سے تاریخ میں موجود ہے جس کا عربی میں مقصد ہے مذہب پر قائم رہنے والا جس کا بلکل ایسا ہی مقصد قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے یعنی مطلب ہی مذہب اسلام ہے تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے جس میں انہیں مانو کہا گیا ویدوں میں پیمبر عظیم شخصیات کے لیے مانو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سہلاب والا مانو کہہ کر بیان کیا گیا ہے ان کی کشتی سے لے کر سہلاب تک کے تمام واقعات تفصیل سے موجود ہیں جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ حود میں اور بک آف جینیسز چپٹر سیون کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے ویداز میں لکھا ہے کہ جب بڑے سہلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان کو نافذ کروں گا اور بھوونش پڑھنا چپٹر چار سے لے کر ساتھ تک حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ اس مانو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا جس کے بعد ایک طوفان جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا لفظ نوح سنسکرت کی زبان کے اندر بھی موجود ہے جس کا مطلب بوٹ یعنی کشتی والا ہے اس دوران یہ ویداز مستقبل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کیسے بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی اور ویداز میں حضرت نوح علیہ السلام کو کل چوہتر جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور خود ویداز بھی بار بار حضرت نوح علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں جس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق تو موجود ہے اور طوفان نوح کے بعد جس ویداز کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی جو طوفان کے بعد اس ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں جس کے بعد اس قوم نے گمراہی اور بد پرستی کرنا شروع کر دی کیونکہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجہ کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ثابی کہا گیا ہے جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے تھے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جن کی قوم مشرق تھی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا اور بتوں کی پوجہ کرنے کے علاوہ وہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اس لیے خداوں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی بھی مورتیاں بنا کر انہیں خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا بلکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالی نے ہر کام پر فرشتے مقرر کیے رکھے ہیں اور وہ اپنے ہر کام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے پابند ہیں اسی طرح سے لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا لیے یہ لوگ ستاروں اور رات کے پجاری بھی تھے اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہیں یہ لوگ آگ کی بھی پرستش کرتے ہیں اور اسے مقدس جانتے ہیں مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر پیمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم اس کا انکار آخر کیوں کرتی ہے کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے انہیں بھی ڈھر سنایا گیا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت نو علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا حضرت نو علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک جس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نو نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہمیں آپ کا کوئی بھی پیغام ہی نہیں ملا اللہ تعالیٰ حضرت نو علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا کوئی گواہ ہے آپ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا پھر تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گی اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کو کھو چکا ہے آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح حالت کے اندر پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق اتا فرمایا آمین